آپ دیکھیں بیوٹی فیکٹس میرا نام ہے بابلی آشمی بہت ساری بیوٹی پرڈکٹ یا پھر ہیلتھ کیر کے حوالے سے پرڈکٹ ہم آن لائن آرڈر کرتے ہیں لیکن ایک بہت بڑا سکیم یا فراڈ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں وہ آپ کے ساتھ کیا جا رہے ہیں اور میں اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو اگاہ کرنا چاہتا ہوں ویڈیو زیادہ لمبی نہیں ہوگی چند چیزیں چند پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور میں بتاؤں گا کہ کوئی چیز اگر آپ نے آرڈر کرنی ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے میرے سامنے کل فیس بک کی اوپر ایک پوزٹ آئی یہ والی پوزٹ ہے اس کو آپ گوھر سے دیکھیں اور جہاں پہ میں آپ کو یہ کمپنی دکھا دیتا ہوں یہ کمپنی دیکھیں اس کمپنی کا نام ہے ہیولائن اور یہ سکن کیر کے حوالے سے کچھ پرڈکٹ یا ہیر کیر کے حوالے سے کچھ پرڈکٹ وہ سیل کرتے ہیں اور نیچے انہوں نے لکھا ہوا ہے 1000 پلس سیٹسفائیڈ کسٹمرز لیکن ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ جس لڑکی کی پکچرز جہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ایک پاکستانی ایکٹر ہے اور یہ نیدہ یاسر کے شو میں اپنا ایک انٹرویو دے رہی تھی یہ انٹرویو خوش قسمتی میری کہ میں نے پہلے یہ دیکھا ہوا تھا اس انٹرویو میں نیدہ یاسر نے ان سے پوچھا کہ آپ بالوں کے کیا یوز کرتی ہیں آپ کے بال بہت اچھی ہیں تو انہوں نے بتایا کہ میں ایک ہوم ریمڈی یوز کرتی ہوں پیاز اور میتھی دانا اور کچھ اور چیزیں انہوں نے بتایا کہ وہ میں ایک سرسوں کے تیل میں ان کو میں پکا کے اور وہ سرسوں کے تیل میں نہانے سے پہلے لگا لیتی ہوں اب اس کمپنی نے ہیولائن جو کمپنی ہے انہوں نے کیا کیا کمپنی ہے جو نہیں ہے مجھے نہیں بتا انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یہ ویڈیو اٹھائی اور اس ویڈیو کو آگے پیچھے سے کٹ کر کے صرف وہ پارٹ اٹھا لیا کہ جب یہ لڑکی کہہ رہی تھی کہ میں یہ چیز استعمال کرتی ہوں بس مطلب وہ ہوم ریمڈی والا جو سارا سین تھا وہ انہوں نے کاٹ دیا اور صرف جب یہ لڑکی کہہ رہی تھی کہ یہ چیز میں استعمال کرتی ہوں یہ پارٹ انہوں نے اٹھا کے اس کی ایڈ لگا دی اور ایڈ کے آگے اپنی پرڈکٹ کی پکچر لگا دی یہ دیکھیں یہ آپ کو سمجھ آگی یہ دیکھیں لڑکی بیٹھی ہے سامنے جو پکچر لگی ہوئی ہے اس میں جو ہے وہ نظر ایسے ہی آ رہا ہے کہ لڑکی جو ہے وہ اس پرڈکٹ کے بارے میں بات کر دی ہے جبکہ میں نے اس کا پورا انٹرویو سنا تھا تو اس میں اس نے اس پرڈکٹ کا تو کہیں دور دور تک ذکر ہی نہیں کیا اس کو تو اس پرڈکٹ کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوگا ہم کیا کریں گے ہم دیکھیں گے کہ اچھا یہ فلان ایکٹر جو ہے وہ اس پرڈکٹ کو پرموٹ کر رہی ہے تو ہم اس کو خرید لیں گے اب اس ویڈیو کی اوپر اگر آپ دیکھیں تو 11.6 ملین ویوز ہیں اس کی اوپر آپ کو شاید ویڈیو میں الٹا نظر آ رہا ہوگا 11.6 ملین ویوز اور 423 لوگوں نے اس پوسٹ کو آگے شیئر کیا ہوئے تو پلیز آپ کسی بھی چیز کو ایسے ہی بینہ سوچے سمجھے شیئر نہ کیا کریں کسی بھی ادھوری چیز کو جب آپ نے آن لائن کو چیز آرڈر کرنی ہوتے تو اس کے کچھ ایس اوپیز ہیں ان کے بارے میں آپ کو جاننا بہت ضروری ہے اگر آپ دراز سے کوئی پرڈکٹ آرڈر کر رہے ہیں تو دراز کا ایک سیمپل سا میتھڑ ہے کہ آپ نے دراز میں کوئی بھی پرڈکٹ آپ کھولے میں آپ کو جہاں پہ ایک ایگزمپل کی طور پر سمجھا دیتا ہوں کہ آپ جہاں پہ ایک گھڑی ہے آپ نے اس گھڑی کو پریس کیا تو تھوڑا سا نیچے جا کے نا یہ دیکھیں یہ کچھ ریویوز ہیں یہ پکچرز ان لوگوں نے لگائی ہیں جنہوں نے اس گھڑی کو آرڈر کیا یہ آپ نے پکچرز دیکھنی ہے اچھے طریقے سے ان کو اوپن کرنا ہے اور یہ دیکھیں اب جس نے پکچر لگائی ہے اس نے بڑے اچھے طریقے سے یہ ساری چیز دکھا دی ہے کہ یہ مجھے چیز ملی ہے اور اس نے ساتھ میں لکھا بھی ہے اور یہ ساری چیز ان لوگوں نے لکھ دی ہیں اس کی بیک سے بھی انہوں نے پکچر لگا دی ہے مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر درات سے کوئی پرڈکٹ آرڈر کرنی ہے تو آپ نے اس کے ریویوز دیکھنی ہے یا مثال کی طور پر آپ اگر ہم سے کوئی چیز آرڈر کر رہے ہیں تو میں کیوں کہ خود ایک ویڈیو بنا رہا ہوں میں کسی ایکٹر کی ویڈیو تو میں پوسٹ کر رہی نہیں رہا اب میں خود ہی ایک ویڈیو بنا رہا ہوں میں یہ پرڈکٹ مثال کی طور پر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ آپ یہ والے استعمال کریں تو آپ کا حق یہ بنتا ہے کہ اگر میں نے کوئی وٹس اپ کا نمبر دیا ہوئی تو آپ اس پرڈکٹ کی اولیجنل پکچر مرچ سے مانگ سکتے ہیں آپ کے سامنے میں کم سے کم بیٹھا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ پورا ایک ریویو آپ کو یوٹیو پر ملے گا ٹک ٹاک پر ملے گا سنیک پر انسٹاگرام پر فیس بک پر ہر جگہ پہ میں نے کم سے کم ان چیزوں کے بارے میں ساری جو انفرمیشنز ہیں وہ ساری آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ اتنے عرصے سے مثال کی طور پر چار سال پانچ سال پچھلی میری آپ ہسٹری دیکھ سکتے ہیں پوری تو آپ کو پتا چلے گا کہ یار جی بندہ چار پانچ سال سے بیٹھ کے کام کر رہا ہے اس میں صرف میں اپنی کریویویٹی ثابت کرنے کی کوشش نہیں کر رہا میں تمام ان یوٹیوبرز کی تمام ان ٹک ٹاکرز کی بات کر رہا ہوں جو بہت لمبی عرصے سے بیٹھ کے کام کر رہے ہیں اور وہ پرڈکٹ سیلنگ کر رہے ہیں جیسے محمونہ مسلم ہے اگر وہ آپ کو کوئی پرڈکٹ بتا رہی ہیں تو وہ تقریباً کوئی پانچ چھ سال سے سات سال سے اگر وہ کام کر رہی ہیں تو آپ ان کی پرانی ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں آپ کو ایک پتا چلے گا یار بندہ ٹھیک ہے اور جی اگر پرڈکٹ بتا رہا ہے تو ٹھیک ہے مطلب پوری اس کی ویڈیو جو ہے وہ اس پرڈکٹ کے بارے میں ہوگی تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اس طرح سے فیس بک کی ہے آپ ایڈورٹائزمنٹ سے اگر کچھ چیز آرڈر کر لیتے ہیں تو پھر وہ چیز جو ہے وہ آپ کو اچھی اگر مل بھی جاتی ہے لیکن آپ سیٹسفائی اس کیوں پر کیسے ہوں گے کیونکہ جو انہوں نے کام کیا ہے وہ تو ایک فرادیے والا کام انہوں نے کر دیا تو یہ کام آپ نے کبھی بھی نہیں کرنا پرڈکٹ آرڈر کرنے کے لیے آپ نے ہمیشہ یا تو دراز کا استعمال کر لیں یا پھر آپ کسی انفلوینسر کا استعمال کر لیں مطلب جیسے میں کام کر رہا ہوں یا کچھ اور یوٹیوبرز کام کر رہے ہیں مریم پرویز ہیں یا اور بھی کچھ ہیں تو ان کا آپ جو ہے وہ کر لیں ان کے ساتھ رابطہ اور جو پرڈکٹ وہ بتائیں وہ آپ استعمال کر لیں تاکہ آپ کو ایک اچھی ریزنبل پروڈکٹ مل جائے اور آپ کی سکن کا نقصان نہ ہو اس طرح کے فراد یا سکیم سے آپ دور ارا کریں ٹھیک ہے جی اور اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یا کوئی بیوٹی کیر کے والے سے یا ہیلتھ کیر کے والے سے یا اپنے ہیر کیر کے والے سے آپ نے کچھ پروڈکٹ آرڈر کرنی ہے تو وہ آپ ہم سے رابطہ کر کے آرڈر کر سکتے ہیں یہاں پہ میں ورسپ کا نمبر دے دوں گا یار جی مکھیاں بڑا تنگل دی ہیں ورسپ کا ایک نمبر دے دوں گا اس پر رابطہ کر کے آپ آرڈر کر لیں اللہ حافظ